بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں ڈائلاغ میں ہوں رب نواز باجوا ناظرین چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کرنے اور سنت لگانے کے لیے پنجاب حکومت آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت سے گفتگو کا احتمام کیا ہے وہ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن جمیل احمد جمیل صاحب سر ویلکم اندشو سر کیا مدد کرتے ہیں آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے والے کے یا چھوٹا یا درمیانے درجے کا جو کاروبار کرنا چاہ رہا ہو وہ آپ کی ادارے سے کیا مدد لے سکتا ہے جی تینکیو بری مچ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ تشریف لے اور اس اہم ایشو کو عام عوام تک ناظرین تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں ہمارا جیسے جیسے محول چینج ہو رہا ہے اور پبلک سیکٹر سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جوبز کی ایمپلائیمنٹ کی چیزوں کی اس سے کلچر تبدیل ہو کے سیلف ایمپلائیمنٹ پہ جا رہا ہے جہاں تیزی سے سکڑ رہی ہیں سرکار کے پاس جاب اپرچونٹیز تیزی سے سکڑ رہے ہیں کنسپٹ بھی چینج ہو رہا ہے اس چیز کو اور پرموٹ کرنے کے لیے اور فیسلٹیٹ کرنے کے لیے یہ محکمہ حکومت پنجاب کے ویجن کے تحت مختلف لیول پہ سٹارٹ اپس کے لیے نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے اور موجودہ جو کاروبار ہیں جو کووڈ کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں یا ادروائز کسی اور انٹرمنشن کی وجہ سے اور بہتر ہو سکتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پروگرامز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم ڈیفرنٹ پروڈکٹس کہتے ہیں ہمارے ہاں کاروبار شروع کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت اس معاشرے میں سمجھی جاتی ہے وہ کیپٹل ہے پیسے ہیں اس کے بعد ایک اچھا بزنس پلان ہے اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہے اور مونیٹرنگ ہے اور اس کو ایک کامیابی تک پہنچانے کا ایک پورا جتنے مدارج اس کے اندر آتے ہیں اس کے اندر ان کی درجہ وار مدد ہے آگے مارکیٹنگ وغیرہ بھی آگے مارکیٹنگ وغیرہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اگر ہم کیپٹل سے شروع کریں تو ہمارے پاس ایسے ڈیفرنٹ پروگرامز اویلیبل ہیں جس سے کوئی آرٹیزن بھی کم پڑھا لکھا سے لے کے یونیورسٹیز کے گریجویٹس اور اور زیادہ پڑھے لے کے حضرات تک اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ پیسہ آپ کا ادارہ خود دیتا ہے یا بینک سے لون ارینجمنٹ کرواتا ہے یا کوئی حکومت کی اس سوالے سے خزانے سے ویسے تو حکومت پاکستان سے لے کے حکومت پنجاب تک اور بھی مختلف پروگرامز ہیں جیسے حکومت پاکستان نے کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا ہوا ہے پنجاب بینک کا اور بھی بینکز اس کے اندر انوالو ہیں میں صرف پنجاب کی حد تک آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پنجاب نے کون کون سے ایسے اقدامات کر رکھیں جس سے عام آدمی مستفید ہو سکتا ہے ایک ہماری لوننک سکیم پنجاب روزگار کے نام سے چل رہی ہے جس میں ہم ایک لاکھ روپے سے لے کے ایک کروڑ روپے تک کا کرزہ چار سے پانچ فیصد انٹریسٹ ریٹ پر پروائیٹ کر رہے ہیں اس میں جو ایک سے پانچ لاکھ تک کا کرزہ ہے وہ آپ کو بغیر کسی گارنٹی کے آپ کی ذاتی گارنٹی پر مہیا کیا جاتا ہے بہت اصام بندہ خود آئے ایک لاکھ روپے آپ اس کو دے دیں گے جو بھی فارمیلٹیز ہیں ہمارا ویب پورٹل ہے اس کے اوپر آن لین اپلیکیشن ہے ہیومن فیکٹر ہم نے کم سے کم کر دی ہے آن لین وہ اس پہ اپلائے کرے اپنا بزنس جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں پتا دے ساتھ جس پرپس کے لیے وہ کرزہ لینا چاہتا ہے جس ایماؤنٹ کے لیے وہ کرزہ لینا چاہتا ہے اور جو اس کی ویٹیور نیٹ ورث ویلیو ہے اس کے پاس کوئی گھر ہے کوئی چیز ہے اس کو ہم اسیس نہیں کریں گے اس کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے اس کی بات کو ہی اس کی نیٹ ورث کو ہی ہم گارنٹی سمجھ لیں گے اس کے اوپر ہم اعتماد کریں گے جو ٹرسٹ لیول ہے ہمارا عام آدمی پہ اس پہ ہم اس کی کہیوی بات کو یقین کریں گے یہ تو بڑی ناظرین کے فائدے کی بات ہو گئی کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ اس کو چاہیے ایک سے پانچ تک انٹریسٹ فری چار پرسنٹ انٹریسٹ یہ چار پرسنٹ قائم رہتے ہیں یا کہتے ہیں نا جی بعد میں کچھ جو مارکس ہاب ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں اور اسے لوگوں کی جو ہے ان کی حالت پہ یا ان کے بزنس پہ اثر پڑتے ہیں جو آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہے ہی فکس یہ چینج نہیں ہوتا یہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ بھی نہیں ہے کائبر کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے نہیں ایزی انسٹالمنٹ کے اندر چھے مہینے کے بعد اس نے منتلی تین سے پانچ سالوں میں واپس کرنا ہے وہ چاہے تو چار سالوں میں کر دے تین سے پانچ سالوں میں انہوں نے واپس کرنا ہے ہر مہینے کی ایکول جو ہے قسط بنے گی قسط وار اس نے واپس کرنا ہے اگر سر میں اوورال میں جانا چاہوں کہ اب تک کتنے لوگ آپ کے جو فینینشل اسسٹنس ہے جو لونز ہیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں میں اس پہ آجاتا اس کے بعد جو ہماری اسی پروگرام کو اگر میں تھوڑا سا اور اسپلین کر دوں عام ناظرین کو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے پانچ سے دس لاکھ کا جو لون ہے کیٹیگری ہے ہماری اس میں آپ کوئی بھی گورنمنٹ ملازم کی گارنٹی دے کے جو بیسک پیسکیل نو ہے اس سے یا اس سے اوپر کا ملازم وہ گارنٹی دے دے تو ہم اس کو لون پروائیڈ کر دیتے ہیں صحیح ہے کوئی مورگج کرانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی آسان سکیم نظر آتی ہیں اس کے بعد ہمارا دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک کی کیٹیگری ہے اس کے اندر ہم فائی پرسنٹ انٹریسٹ پہ انہی شرائط کے اوپر کہ انہوں نے چھے مینے کے بعد اور ایکول انسٹالمنٹ میں منتھلی انسٹالمنٹ میں ہمیں پانچ سالوں میں واپس کرنا ہے ہم اس کو اس کی گیون جو پروپرٹی ہے وہ مورگج کر کے اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا جی یہ ایک کروڑ اگر آپ دے رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ دو تین کروڑ کی پروپرٹی اس کے اندر ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے بینک پنجاب کے ساتھ اس میں ہم ایک کروڑ کے کرزے کے لیے 1.5 ٹائمز جو سٹیٹ بینک پاکستان کی لوگز ہیں 1.5 کروڑ کی جو پروپرٹی شو کرے گا کروڑ اس کو جو بھی بینک کے لوگز ظاہر ہے سسٹم ہے اتنی بڑی آپ نے اس کے بعد اس کو لون ملنا شروع ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے براڈ کٹیگریز رکھی ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے ایگری کلچر سیکٹر سے انڈسٹری سیکٹر سے نیو سٹارٹ اپ والا اگزیسٹنگ بزنس والا ہوسو ایور وانٹس ٹو اپلائے اس کے لیے یہ فورم اویلیبل ہے اچھا اچھا آن لائن اپلیکیشن ہے ویب پورٹل بنا ہوا ہے پنجاب روزگار کے نام سے آپ اس کو کلک کیجئے کتنے کو دنوں کا پروسس ہے یہ ایک ہیبریڈ موڈل ہے انیشل سکروٹنی اپلیکیشن کو ریسیو کرنا اس کو سکروٹنائز کرنا پروسس کرنا پیسک کا کام ہے پیسک اس کو پروسس کرنے کے بعد بینک آف پنجاب کو بھیج دیتی ہے بینک آف پنجاب نے آگے اپنے جو ان کے بینکنگ لاوز ہیں اس کے اوپر اس کو دیکھ کے ڈسبرسمنٹ کرنی ہے ابھی تک سو فار اس پروگرام کے اندر ہم ہمارے پاس کوئی سوہ لاکھ کے قریب لوگ اپلائے کر چکے ہیں انہوں نے سے لوگ مستفید کتنے ہوئے ہیں ابھی بینک آف پنجاب نے کیونکہ ایک ہمارا پروسس چل رہا تھا کوئی لیٹر آف کمفرٹ کا کچھ گارنٹیز کا اس کو پورا کرنے کے بعد ہم نے جو بینک آف پنجاب کو اپلیکیشنز پروسس کر کے بھیجوا دی ہیں اور انہوں نے بڑا اس چیز کو پروسس کر کے آگے ڈسبرسمنٹ سٹارٹ کر دی ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے ریسنٹلی لاسٹ ویک ان کا ڈیٹا جو ہمارا ساتھ شیئر ہوا ہے اس کے حساب سے کوئی آٹھ سے دس اپلیکنٹس کو تو وہ ریسیب ہو چکا ہے اب ہم منتھلی ایک ٹارگٹ فکس کر رہے ہیں کتنے لوگوں کو لازمی دیں گے کتنے لوگوں کو لازمی دیں گے ہمارے ٹارگٹس یہ ہیں عرب کے قریب اس فینینشل ائر میں لوگوں کو انشاءاللہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نے بتایا جو رابطہ کرے وہ بزریہ انٹرنیٹ کرے آپ سے ویب پورٹل پہ جا کے کرے یا آپ کے کوئی آفیسز ہیں وہاں بھی کونٹیکٹ لوگ کر سکتے ہیں جی ہم نے ایک اس کو آن لائن کیا ہوا ہے گائیڈنس کے لیے ہم نے یوٹیوب پہ ایک چینل بھی سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر اپلیکیشن کیسے فل کرنی ہے اس کا ایک ٹوٹوریل بھی پڑھا ہوئے اس ٹوٹوریل کے اندر وہ سکھانے والا ہے کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا پروسس کے آسان سا پروسس ہے اردو کے اندر بھی دیا ہوا ہے انڈریش کے اندر بھی دیا ہوا ہے اور مزید اگر کوئیریز ہوں تو کوئی آپ کی ٹیلی فون ایک ہیلپ لائن بھی موجود ہوتی ہے کوئی اسسٹنٹ ہوتا ہے کئی پہ یا صرف وہی سے آپ کو آن لائن ہی کوئیسٹنز کیا پانسر دیتے ہیں جی جی وہاں پہ بھی آن لائن بھی ڈیلی کی بیسٹ پہ ہمارا ایک پورا سیل بنا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے ہیڈکوارٹر کے اندر جس میں پچیس کے قریب ہمارے جو آفیسز ہیں وہ ان کی کیوریز کو بھی ریپلائے کر رہے ہوتے ہیں کچھ کیوریز جو موسٹ فریکنٹی کوئیسٹن تھیں وہ ہم نے آلڈیڈی ان کو ریپلائے کر کے دیے دیا وہاں پہ اوپر ٹال فری نمبرز بھی ہمارے وہاں پہ گیون ہیں اس کے اندر ہمارے آفیس آر میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آفیس آر میں اس میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن آپ راؤنڈ دا کلاک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو ایکسس ہے وہ ہمارے آفیسز کے پاس موجود ہے وہ وہاں پہ فوری ان کی کیوریز کو وہاں پہ رسپونڈ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اس میں ہم نے ایک ریجنز کے اندر جو ہمارے نو ریجن ہے وہاں پہ ہم نے ہلپ ڈیسک بھی اسٹیبلش کی ہے انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر جو ڈیفرنٹ ہمارے کہاں کہاں پہ ہیں ہلپ ڈیسک جہاں پہ لوگ رابطہ کریں وہ ہمارے جو آفیسز ریجنز کے اندر موجود ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ہلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر جو آفیسز ہیں پنجاب سمال انڈسٹریز کورپریشنز کے وہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں یہاں آپ کے مین آفیس میں بھی ہے جو مین آفیسز میں وہاں پہ سیل بنا ہوئے ہیں جو جن نائن سیٹ اپس کا آپ ذکر کریں وہ کہاں کہاں پہ ان کے نام دو چارے جی جی وہ ہمارے ریجنل ہیڈکوارٹرز پہ ڈیفیجنل ہیڈکوارٹرز پہ ہر ڈیفرنٹ ہر ڈیفرنٹ ہر ڈیفرنٹ ہر ڈیفرنٹ ہر ڈیفرنٹ ہر ڈیفرنٹ اور ڈیسٹرک ڈیفرنٹ آفیسز کے اندر جو ہمارے ہر ڈیسٹرک کے اندر ایک ڈیسٹرک ڈیفرنٹ آفیس ہے منجاب سمال انڈسٹریز کورپریشنز کا وہاں پہ بھی آویلیبل ہے اچھا سر یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ فینینشل ایسٹنس آپ نہ صرف دیتے ہیں بلکہ منج بھی کرواتے ہیں اور بینک سے بھی بہت سارے آپ نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں ٹیکنیکل نو ہو کی آپ بات کر رہے تھے ہمارے سوسائیٹی میں دیکھنا دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں یا ہم نے اس طرح سے وہاں پہ کام نہیں کیا ریلوے سٹیشن جہاں جہاں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے ہم سیاست میں پڑے رہتے ہیں اور یا اس کی مختلف ریزنز ہوں گی ٹیکنیکل نو ہو دینے کا آپ کا واقعی ایک بہت بڑا کام ہے میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نئے سٹارٹ کرنے والے کو بزنس یا پھر جو کر رہا ہے آگے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آرینجمنٹس کی یہ ہوئے اچھا آپ کے اس کیسٹن سے پہلے اگر میں آپ کو ڈیفرنٹ لوننگ سکیم سے انٹروڈیوز کروا دوں جی پلیس آل سے تاکہ مختلف کیٹیگریز کے لوگ جو پنجاب روزگار سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اس سے ہو لیں جو کسی اور پروگرام سے ہونا چاہتے ہیں تو اور بھی ہو لیں اس کے ساتھ یہ تو ہمارا ایک تیس عرب کا ایک پروجیکٹ ہے جو پنجاب روزگار کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو ہم نے تیس عرب کے کرزے لوگوں کو دینے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے لیے ہم نے اخوت کو ایز سرویس پروائیڈر آرگنیزیشن ہائر کیا ہوا ہے ان کی خدمات لی ہوئی ہیں ان کو ہم چارجز پی کرتے ہیں وہ ہمارے پیسے ہمارے بیہاف پی گورنمنٹ کے پیسے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اخوت کو وہ آپ پی بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے آپ کچھ وصول نہیں کرتے مارچ آپ وغیرہ جو اخوت کے ذریعے لون جائے گا آپ کی رقم لوگوں تک جائے گی وہ آپ خالی اریجنل آپ اپنی اموٹ واپس لیں گے صرف اصل ذار واپس لیں گے بلکل نیس اس میں ابھی تک اخوت کی کوئی چھے سو سے اوپر برانچے سے ہیں پورے پنجاب کے اندر اس پروگرام کے تھروں جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام وزیراعلا پنجاب خود روزگار سکیم ہے اچھا جی اس کے تھو ابھی تک ہم اسی عرب روپے تقسیم کر چکے ہیں اخوت کے تھو اور ریکوری ریٹ کیا اور ریکوری ریٹ کیونکہ یہ انٹریسٹ فری لون ہے چھوٹے چھوٹے کرزے ہیں ٹرسٹ کی بنیاد اعتماد کی اموٹ کے کرزے ہیں بیس سے پچاس بیس ہزار سے پچاس ہزار ہزار تک کوئی چھوٹا اپنا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتا ہے چھوٹے سٹارٹ اپ سے انیشئیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اخوت کے جو ریجنل آفیسز ہیں جو برانچز ہیں کوئی چھے سو پچیس سے اوپر ان کی برانچز ہیں وہاں پہ رابطہ قیم کر سکتا ہے یا ہمارے آفیس میں جو ڈسٹرک لیول پہ پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کا آفیس ہے یا جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں یا ہیڈ آفیس میں ہمارے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو ریکمنڈ کر کے اخوت کے تھرو ان کو ورڈسٹریبیوشن ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اپنی سوشل گارنٹی آپ جو کربار آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس چھوٹے بلا سوت کرزے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس کا جو ریکاوری ریٹ ہے وہ الحمدللہ نائنٹی نائن پرسنٹ اس کا ریکاوری ریٹ ہے بہت کمال کی بات نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی جس پہ بڑی نیگٹیو الزامات لگائے جاتے ہیں وہاں فنڈز کی ریکاوری نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن سے بھی کلاس ہے مطلب ہنڈر ہی ہنڈر پرسنٹ ہی کہہ لیں ریکاوری اس میں جو سو فار پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کا اپنے ایکسپیرینس ہے لونز دینے کا تیسرا پروڈکٹ یہ کہ ہم خود بھی یہ تو سرویس پرویڈیٹ آرگنیزیشن ہے ہماری جن کو ہم پے کرتے ہیں اور ہمارے بہاب پہ وہ پیسے آگے تقسیم کرتے ہیں اخوت ہو گئی اور پنجاب بنک ہو گیا کچھ ایسی سکیمز بھی ہماری ہیں جو ڈیریکٹلی ہم خود چلا رہے ہیں ہمارے وہاں پہ جو آفیسز ہیں ڈسٹک پہ جو آفیسز ہیں اور جو ڈویین پہ ہمارے آفیسز ہیں وہ مختلف پروگرام چلا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا ریکاوری ریٹ ایٹی نائن پرسنٹ اچھے جی بڑا بڑا سکسیسفل پلان ہے ناظرین ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن سے ہماری گفتگو جاری ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیکنیکا کہ بہت سارے فنڈز ہم لوگوں کو دیتے ہیں ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے جانیں گے کہ کیا ٹیکنیکل اسسٹنس یہ دیتے ہیں کس طرح سے یہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو بزنس شروع کرنے کے لیے اور ان کے چالو بزنس میں اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا راہنمائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن سے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ ان کے ادارے سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں سر آپ نے مالی وسائل فراہم کرنے کی بات کی اب یہ راہنمائی کر دیں کہ ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے گائیڈنس جو ہے وہ اب کس طرح سے کوئی نیا سٹارٹ کرنے والا یا پہلے سے جو کر رہے ہیں اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ سے کہاں رابطہ کریں جو ڈیفرنٹ ہمارے لیول کے لوگ سٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ہمارے وہ ہیں جو یونیورسٹی گیجویٹس ہیں یونیورسٹی سے لکھل گئے جن کو ٹیکنیکلی کچھ نہیں پتا ہویا تو ان کے لیے ہم نے پاکستان کی آل پبلک اور پریویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو لیٹرز لکھے ان کے ساتھ بہت ساری پندرہ سے اوپر یونیورسٹیز کے ساتھ ایک ایم او یو کر چکے ہیں باقیوں کے ساتھ ہم نے ان سے ٹائم کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ ٹائم دیں ہم ایک ایم او یو سائن کر کے اس کے فالو اپ میں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک بزنس انکیویشن سنٹر اسٹیبلش کرائے ہیں جس کے اندر جو فینل یئر کا گیجویٹ ہے بچہ وہ اس کے اندر اپنے بزنس پلان لے کے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں ٹیکنیکلی پھر اس کو فینلش سپورٹ دیں یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو کامیاب کروار کریں اور دنیا بار میں یہی ہو رہے ہیں کہ یونیورسٹی جو کہ ریسرچ کے سنٹرز ہیں وہاں سے جو راہنمائی مل سکتی ہے اس کا تو بڑا فقدان رہا ہے ماضی میں ہمارے ملک میں اسی کمی کو پورا کرنے کیلئے ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ ایک بزنس انکیویشن سنٹر قیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور تین چارج یونیورسٹی کے ساتھ بن چکا ہے اور باقیوں کے ساتھ ہماری ٹیمز جا کے کچھ کووٹ کی وجہ سے کچھ ہمارے کمیونیکیشن گیپس ہیں ہم وہاں پہ سیمینارز نہیں کر سکے اور اس طریقے سے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکیں لیکن ہم آن لائن کرتے جا رہے ہیں آج بھی چارج یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا ویبینار ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ملتان سے ہماری ملتان کی چارج یونیورسٹیز ہیں وہ آن لائن ہمارے ساتھ ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور سیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر رہے وہ خواتین اور ٹرانس جنڈر ہیں بہت اعلیٰ یہی میرا اس پہ ایک پورا سوال تھا خواتین کے لیے ہم نے خواتین کے چیمبرز کے ساتھ مل کے ایک پوری سکیم لے کے آئے ہوئے ہمارا انکیوبیشن سینٹر کی لاہور کے اندر ہماری سکیم اپروڈ ہوگی یہ ایکزیکیوٹ ہوگی یہ ہم وہاں پہ اس کو قیم کرنے جا رہے ہیں بولپور کے اندر ہم اس کو قیم کرنے جا رہے ہیں ملتان کے اندر ہم اس کو قیم کرنے جا رہے ہیں ریموٹ ایریاز کے اندر ہم اس کو قیم کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ فی میل سٹاف ٹرینڈ سٹاف موجود ہو جو چھوٹے کاروبار کو ایویلویٹ کر کے ان کو گائیڈ کر سکے کہ ان کی صلاحیت اور مارکیٹ کی حساب سے کون سا کاروبار شروع کریں گے اور ان کو کرزہ دلانے میں ہلپ آؤٹ کر سکے تیسرا ہمارا جو سیکٹر بنتا ہے جن کے آلریڈی بزنسز ہیں ان کی ہم لنکیج اسٹیبلش کروا رہے ہیں ایکیڈیمیا ہماری جو اسوسییشنز ہیں کلسٹرز بنے ہوئے ہیں ان اسوسییشنز کا یونیورسٹیز کے ساتھ ان اسوسییشنز کا گورنمنٹ کے ساتھ ان اسوسییشنز کا ڈیفرنٹ کنسلٹن کے ساتھ ہم نے ایک ڈیٹا بینک بنایا جو کنسلٹن پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ لیول پہ انوالرہے ہیں پروڈیکٹیویٹی کے اندر انوالرہے ہیں نئی مارکٹ دھوننے کے اندر انوالرہے ہیں ان کا ان کے ساتھ لنکج اسٹیبلش کروا رہے ہیں ایک جوائنٹ ایم ایو کر رہے ہیں گورنمنٹ اپ پنجاب ساتھ وہ اکیڈیمیا ساتھ وہ کنسلٹنٹ ساتھ وہ کلسٹر اور اسوسییشن یہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا جپان سے ایک ڈیلیگیشن آیا اور وہ ہمارے انڈسٹریل اس کو سکھا رہا تھا کہ آپ اپنی پروڈکشن کے سٹیپس کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں ہم نے یہی پروڈرام ابھی سٹارٹ کیا ہے اپنے انڈسٹری کے اندر اس کو ہم پروڈکٹیوٹی ایمپروڈمنٹ پلان پورا لے کے آئے ہیں اور آج ہی ہم نے وہ تینڈرنگ پروسس کمپلیٹ کر کے چار ڈیفرنٹ کلسٹرز کے اندر یہ اینڈ آف جینوری سے یہ پروڈرام سٹارٹ ہو جائے گا پروڈکٹیوٹی ایمپروڈمنٹ پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں ہمارا جو لیبر پروڈکٹیوٹی گروت ریٹ ہے وہ دنیا میں سب سے کم 1.2 پرسنٹ ہمارا لیبر پروڈکٹیوٹی گروت ریٹ ہے انڈیا سکس پرسنٹ پہ چینہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ پہ بہت ہی ایک اور فیکٹر بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے چینہ کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن جو لیبر کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے ثری ٹائمز زیادہ ہے بلکر ظاہر مہنگا ہو گیا لیبر وہاں کا لیکن اس کے باوجود ان کی جو پروڈکٹ کی جو ان کی پروڈکشن کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی ثری ٹائمز زیادہ ہے مطلب ٹوٹل ڈیفرنس تو نائن پر ٹائمز ہو گیا اسی بھی وہ کمپیرٹیو کاسٹ ایڈوانٹی جو ان کو حاصل ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر کر لیں اور ہمارا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انڈسٹری پنجاب کے اندر ہے وہ لیبر انٹینسیب ہے ہیومن ریسورس انٹینسیب ہے اگر ہم ہیومن ریسورس کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر لیں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس کی اوپر لے کے آ جائیں تو ہم اپنی کاسٹ پروڈکشن کم کر سکتے ہیں پروڈکٹیوٹی امپریو کر سکتے ہیں اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کی ہے جس کو آج ہم نے فائنل کر لی ہے اور چار کنسلٹن فرمز ہا جہاں ہم نے فائنل کی ہیں کوئی تین مہینے کا پروسس تھا وہ ہم نے پروڈکٹیوٹیوٹی اس کو فالو کر کے پورا کرایا جو ہماری انٹرینڈ لیبر کو ٹریننگ دے گا اس کے اندر ہماری نہ صرف انٹرینڈ لیبر کو ٹریننگ دے گا اس کی مینجمنٹ کو ٹریننگ دے گا کیپٹل کو امپروف کرے گا ٹوٹل جو ہمارا پروڈکٹیوٹی فیکٹرز ہیں ان کو امپروف کرے گا ہماری لیبر کی جو ڈیفرنٹ ٹیئز ہیں ویڈاؤٹ انوالونگ اینی کیپٹل کاسٹ پیسے کے بغیر وہاں پہ اتنے گیپس موجود ہیں ہماری لین پروڈکشن کے اندر کہ آپ اگر انٹرینیشنل لیول کے سٹینڈرز فالو کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ہم نے جو ٹارکٹ رکھا ہے اس پروگرام کے آؤٹکم کے طور پہ ہم نے ہوتفل کہ جو گیپس ہم نے ایڈینٹیفائی کیے تھے ایک پورا پروسس چلایا پہلے ہم نے سروے کر آیا اپنے چیلنجز ایڈینٹیفائی کیے کہ کس لیول پہ ہمیں کون سی انٹرینشن کی ضرورت ہے پھر اب ہم پرٹیکلر وہ انٹرینیشنل لیول کے کنسلٹنٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہمیں گائیڈ کریں گے جو ایمپلیمنٹ کر کے دیں گے جس سے ہم نے ٹارکٹ یہ رکھا ہے کہ پندرہ سے ایٹ لیسٹ بیس پرسنٹ ہماری پروڈکٹیویٹی انکریز کرے گی تو ہم کنسلٹنٹ کو پے کریں گے لیکن یہ ہمارے یہاں پہ آئینے نو سے جو ڈرنا ہے ہر نئی چیز کو ایڈاپٹ کرنے سے جو ریزسٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کو آپ اس ریزسٹنس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ مضاہمت جو لوگ کرتے ہیں نہیں مجھے سب پتا ہے بولیبر کہے گا میرے سے زیادہ کس کو پتا ہے چھوٹی انڈسٹری والا کہے گا جس طرح سے میں کام کر رہا ہوں یہ تو کوئی کریں نہیں سکتا اور وہ نئی چیزیں جو آپ گائیڈ کریں گے ان کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا جو پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ سوائیٹی میں ایک مشکل سا کام ہے کس طرح سے آپ اس ٹاسک کو اچیپ کر پاتے ہیں اس کی امپورٹنس تھوڑی میں آپ کو اس فگر سے بتاؤں کہ جیپین کے اندر ہر ایک ایمپلائے اپرویمنٹ کی سجیشنز دیتا ہے ایٹی پرسنٹ وہاں پہ آپ کی ڈیفرنٹ سجیشنز ریکمنٹیشن کا ایمپلیمنٹیشن ریٹ ہے بہت حالہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے یہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنا کہ رہتے ہوئے آپ بہتری لاسکتے ہیں ہمارے ہاں ایک اور فیکٹر ہے آپ ٹھیک چیلنج کو بتا رہے ہیں کو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ ڈیپلی سٹیڈی کریں تو ہمارے ہاں کونٹیکچول لیبر ہے جی بالکل لیبر پہ انویسٹ کرنا کا کلچر نہیں ہے ساتھ ساتھ آر انڈی کا جو کلچر ہے وہ بھی کلچر نہیں ہے یہ جو چینج منیجمنٹ کا کلچر ہے اس کو انٹریڈیوز کروانا اور اس کو سسٹینبل کرنا کہ اور لوگ کاپی کریں ہمارے پاس اس کی بڑی اچھی سیکسس سٹوریز ہیں ہم نے پچھلے دو سال سے مختلف سیکٹرز کے اندر انٹرونشن کی سرجیکل کلسٹر جو ہمارا ہے اس کے اندر ہم نے انٹرونشن یہ کی کہ اس کے لیے ہم نے پورا کلسٹر کی پہلے میپنگ کی اس کی چیلنجز ڈھونڈے ہمیں پتہ لگا سب سے بڑا چیلنج نئی ایکسپورٹ مارکیٹ کا ڈھونڈنا ہے بالکل ایون جو میرا نالج ہے وہ پرانی پہ بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ لوز کرتے جا رہے ہیں سرجیکل ایکویپمنٹ جو ہمارے سیل کورٹ کے والے سرجیکل ایکویپمنٹ پہ انٹرنیشنلی ہمیں کمپیرٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہے اور اس کے اندر ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ہماری ایکٹیو انگیجمنٹ ہے اس کی اسوسییشن ہے اس کے ساتھ بھی اس کے اندر اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک روڈ شو ہم کروائیں ہماری پروڈکٹ جہاں سے کس ملک میں ہماری پروڈکٹ یہاں سے تیار ہوکے جرمنی جاتی ہیں کسی اور ملک میں جاتی ہیں وہاں پہ ان کی سٹیمپس لگتی ہیں وہ ان کی پروڈکٹ بن کے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جاتی ہیں مطلب جہاں سے پیسہ کمانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ جرمنی والے وہاں پہ کما جاتے ہیں ہماری محنت کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے اب یہی ہماری پروڈکٹ اسی کوالٹی کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو دکھانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سرجیکل سٹی اسٹیبلش کریں کلسٹر ہی صرف سرجیکل کا ہو کوئی پلان کر لیا وہ اس کا بھی جی ہم نے ویزٹ کر لیا وہ اربن یونٹ کو ہم نے اس کی سیالکوٹ کے اندر ہم نے اربن یونٹ کو ہم نے اس کی ریکمینڈیشن کے لیے سپورٹ کے حوالے سے بھی تو سر ہمیں کچھ چیلنجز کا سامنا ہے جیسے فٹوال کا بھی نمبر ون پہ ہم ہوتے تھے پاکی اس وقت سپورٹ کی صورتحال کیا ہے یہ ہم ایک اور چیز انٹرنیشنلی جو دنیا میں ایکسپٹیبل ہے وہ ہے کہ آپ نے اگر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو تو آپ کو کلسٹر ڈیویلمنٹ کے لیول پہ جانا پڑے گا کلسٹر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طرح کی انڈسٹری ہو اس کے اندر آپ کو انٹرونیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے جو بیک ورڈ اور فورڈ کام کرنے والوں کے لیے بڑا آسان ہے جو لوگ انڈسٹریلیسٹ ہیں ان کے بڑے فائدے کی بات ہے مسارے ورکر مل جاتے ہیں وہ دیفرنٹ بیک ورڈ فورڈ لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم مختلف کلسٹرز ڈیویلمپ کر رہے ہیں کلسٹرز کے اندر ڈیفرنٹ انٹرونشن کر رہے ہیں جس طرح سرجیکل کے اندر ہم نے ایک ساؤت افریقہ کی نئی مارکٹ ایڈنٹیفائی کر کے دی ان کو اور ون میلین ڈالر کا ایکسپورٹ آرڈر میچور ہوا تھری میلین ڈالر کے ایکسپورٹ آرڈر اور کمپنیز نے اس کو کوپی کر کے دے دیا مور دن تھرٹی کمپنیز کو ہم نے ایکسپورٹ مینجمنٹ پلانز بنا کے دیئے فردر کمپنیز اس کو ریپلیکیٹ کرنے جارہی ہیں مطلب نہ صرف یہ کہ آپ یہاں پہ گائیڈ کر رہے ہیں بلکہ نئی دنیایں بھی تلاش کر رہے ہیں ہمارے برکرس کے لیے اسی طرح ریڈی میٹ گارمنٹ سیکٹرز کے اندر ہمارا جو مسئلہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک بوم آیا ہوا ہے ہماری ایکسپورٹ کے اندر اور بہت اللہ کے فضل سے امپروو ہوتی جا رہی ہے اس کے اندر حکومت پنجاب کی بھی ایک لیول کی کنٹیبیوشن ہے ابھی گارمنٹس کے اندر ہم نے اسی طرح سرویز ڈیاگناسٹک سٹیڈیز کے بعد ہم نے ایڈینٹیفائی کیا کہ ہمارا جو شورٹ کمیں گے جس کو سب سے پہلے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ او ای ایم لیول پہ ہم ہیں ہمیں آرڈر ملتا ہے ڈیزائن بھی ہمیں ملتا ہے اسی ڈیزائن پہ آرڈر تیار کر کے ہم دنیا کو دے دیتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک سٹیپ آگے ہیں اپنا ڈیزائن بنائیں اس کی تو بہت زیادہ کمی ہے ایون کہا جاتا ہے مجھے بعض ماہرین نے بتایا کہ ہمارے جو جوتے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لوکل انوائرمنٹ کے مطابق ان کی ڈیزائننگ نہیں کی جاتی مجھے ایک اٹلی کے ایکسپرڈ نے پاکستان میں آئے ہوتے انہوں نے بتایا کبھی آپ اپنے جوتے دیکھیں یہ آپ نے کسی سے یہ موڈل ڈیزائن چرایا اور امپلیمنٹ کر دیا آپ نے کبھی اپنے انوائرمنٹ کے یہ تو سر ہو گئی ڈیزائن کے حوالے سے آپ کا قوم واقعی بہت ضروری ہے دو سیکٹرز کے اندر اپنا ڈیزائن کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے ہم نے ڈیزائن سنٹرز بنائے ہیں گل برگ کے اندر ریڈی میٹ گارمنٹ کے لیے ایک ایڈی آر سی کے نام پہ مطلب کو بندہ کوئی ڈیزائننگ سیکھنا چاہے تو وہ آپ سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر دی وہاں پہ تین سو سے زیادہ کمپنیز انلسٹ ہو گئی ہیں جو ان سے ہیلپ لے رہی ہیں بہت ہی عالی بات سر یہ بتائیے کہ جو پنجاب کے پسماندہ علاقے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل نو ہو مالی امداد اور یہ چھوٹی سنتوں چھوٹے کاروبار کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ راہنمائی کی ضرورت ہے آپ کا دارہ اس سلسل میں کیا کر رہے ہیں جی بہت اچھا کوئیسٹن ہے ابھی تک ہمارا انڈسٹریل جو آپ کہہ لیں کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہماری گولڈن ٹرائنگل کے اندر ہیں جس کو ہم اس ایریاز سے سیال کووٹ اور گجران والا گجرات اور یہ لہور شامل ہو جاتے ہیں یہ ایریاز سے ہٹکے ہم کیونکہ پورے پنجاب کو کیٹر کر رہے ہیں ہم نے پورے پنجاب کی کلسٹر کی میپنگ کی کس جگہ پہ کون سا آرٹ موجود ہے کرافٹ موجود ہے کون کون سا ایریاز آپ کو ملے جہاں پہ آپ فوٹی فور کے قریب اب تک ہم میپ کر چکے ہیں اور ڈسٹرک ویز ہم نے ایک ڈریکٹری اسٹیبلش کی ہے کہ کون سا آرٹ نیٹ پہ وہ آویلیبل ہے نیٹ پہ بھی آویلیبل ہے بکس کی فارم میں بھی آویلیبل ہے وہ ایک سیٹ ہے ہم نے مختلف لیول پہ وہ بھی پروڈیوز کیا ہوئے ابھی تک ہم ان کے لیے پھر ڈیفرنٹ لیول کے پروگرامز لے کے آئے ہیں ایک ہم یہ لے کے آئے ہیں کہ ایک کارٹنج انجسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک انٹریسٹ فری ہم تین سو ملین کا پروگرام لے کے آئے ہیں جس کے اندر فورٹی فور ڈیفرنٹ کلسٹرز کو ہم لوننگ فری اف انٹریسٹ ریٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پرٹیکلی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ان کو سپورٹ دینے کے لیے جیسے ہمارا ٹرائبل ایری ہے ڈی جی خان کے اندر وہ ہم نے ایویری سینٹری ایک ہنڈی کرافٹ ڈیولمنٹ سینٹر اسٹیبلش کی ہے اسی طرح چولستان اور بھولپور کے اندر ہمارا ایک آرٹ موجود ہے چولستان سپیسیفک آرٹ اس کے لیے ہم سپیسیفک چولستان کی سکیم لے کے آئے ہیں زیر پیر کے اندر سہوت میں ہمارے پاس وہاں پہ اور احمد پور کے اندر ہمارے پاس کارپٹس کا ایک بہت اچھا اسٹیوشن موجود ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک سپیسیفک سکیم لے کے آئے ہیں اسی طرح ہماری کچھ سکیم کامرہ کے لیے سپیسیفک ہیں بہت سر یہ بتائیے کہ سیاسی سپورٹ یا سیاسی انٹرونشن عام طور پر ہمارے بہت سارے پروجیکٹ کو متاثر کرتی ہے اور پولیٹیکل جو حکمران ہیں وہ اپنے ورکرز کے حوالے سے تو آپ کے ادارے کو اس سلسلے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں یا حکومتی کیا سٹیٹیجی چل رہی ہے اس سلسلے میں دیکھیں اس کو میں یہ کہوں گا کہ ہماری انڈسٹری اور انڈسٹریل گروت ہماری ایکسپورٹ یہ خود اس چیز کا ایویڈنس ہوتا ہے کہ ہماری پولیسیز کا امپیکٹ کیا پڑھ رہے ہیں اگر ہماری انڈسٹری ریوائیو کر رہی ہے ہماری ایکسپورٹ اوپر جا رہی ہے اس چیز کا ریزلٹ ہے کہ ان سارے پروگرامز کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے ہمارا ادارہ ایک بورڈ آف میرنجمنٹ کے تیار چلتا ہے جس کو ہمارے منصر صاحب چاہتے ہیں مطلب انٹروینشن نہیں ہے اس طرح سے مداخلت نہیں کی جاتی کہ صرف ہمارے ورکرز کو فائدہ دیں یا ان کو جی ایک انٹروینشن میں اس کو پوزیٹیو سینس میں لوں گا ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل گائیڈنس سپورٹ اور پیچول سپورٹ کے بغیر چیزیں آگے نہیں جاتی ہمارے ہاں بڑی پوزیٹیو قسم کی سپورٹ ہے ہمارے منصر صاحب پریکٹیولی ان چیز ان سارے پروسس کو فالو بھی کرتے ہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمارے بورڈ میں کھل کے یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتے ہیں ہر وہ سٹیپ ہم لیتے ہیں صرف ایک پوینٹ اپ یو سے جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہو ہمارے انڈسٹریلس کو فائدہ ہو نیو سٹارٹ اپ لگانے والوں کو نئے کاروبار کرنے والوں کو اس سے فائدہ ہو اور اوورال پنجاب کی اور نیشنل اکانومی کے اندر اس کی کانٹیبیوشن بڑھیں بہت ہی خوبصورت بات ہے ایم ڈی صاحب آپ نے ڈائلاغ کے لیے وقت دیا میں ڈائلاغ کے ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے تو نہ صرف ہم آپ کو مالی امداد بھی دے سکتے ہیں بلکہ آپ کو ٹیکنیکل گائیڈنس بھی دیتے ہیں اور پھر آپ کے مال کی ملک کے اندر اور بیرون ملک ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی مدد رہنمائی کے لیے مکمل طور پر حاضر ہیں آج کے ڈائلاغ کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی